بی ٹی آئی کے احتزاد سے نمٹنے کے لیے اسلام آباد انتظامیہ الڈ شہر اقتدار کے داخلی راستوں اور اہم شہراؤں پر کنٹیننس کا حسار ڈی چاک سمیت ریڈ زون کا سارا علاقہ مکمل طور پر سیل زیرو پوائنٹ ایف ایٹ اور ففت ایونیو سے راستہ بلوک ایران ایونیو کھناپل مارگلا روڈ مری روڈ سمیت تمام سڑکیں بند چھاپوں اور پکڑ تھکڑ کا سلسلہ بھیجاری تین سو سے زائد کارکن گرفتار اسلحہ برامد جڑوا شہروں کے تمام بسڑوں اور ہاسٹلز پر تالے میٹرو بس سرویس بھی موتل راستوں کے بندس سے شہری اور مسافر شدید پریشان رینجرز ایف سی پولیس کے تیس ہزار اضافی اہلکار وفاقی دار الحکومت پہنچ گئے ملک کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ سرویس متاثر سارفین کو سوشل میڈیا ویب سائٹس اور روابط میں مشکلات کا سامنا کوئی احتجاج ہوگا نہ دھرنا حکومت کا دو ٹوک پیغام وفاہی وزیر داخلہ کا بیزر گوھر سے رابطہ کہا اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم کے پابند ہیں کوئی جلوز دھرنا یا رائلی نہیں نکال لے دے سکتے اس بار جو بھی شرپرسن آئے گا بچ کر نہیں جائے گا شہر اقتدار کا امق خراب کرنے والے ہر شخص کو گرفتار کریں محسن نقوی کی پولس کو ہدایت کہاں بیلروس کا آلہ ستا کا وفت آج پہنچ رہا ہے پچیس نومبر کو صدر بھی تشریف لائیں گے وفت ستائیس تاریخ تک وفاقی دارالحکومت میں رہے گا پی ٹی آئی کا احتجاج لاہور میں داخلی اور خارجی راستوں کی بندش تمام بس اڈے بند موٹروے کے چھے سیکشنز بند ٹرانسپورٹ کا پہیا جام مرکزی شہراؤں پر بھی کنٹینرز لگ گئے پولیس کی بھاری نفری تائیونات دفعہ ایک سو چوالیس پر سختی سے عمل درامت مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن کے دوران سات سو سے زائد کارکون گرفتار جی ٹی روڈ بھی مختلف مقامات پر بند گجرہ والا وزیر آباد اٹک سمیت مختلف شہروں میں بھی کنٹینرز لگا دیئے گئے ہر سورت دی چوک پہنچیں گے مطالبات پورے ہونے تک واپس نہیں جائیں گے وزیر آلہ خیاب پختنخواہ ڈڈ گئے علی امین گنڈاپور نے کہا اگر کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی بانی پی ٹی آئی کی جنگ پاکستان کے لیے ہے ظلم کے خلاف نکلنا ہوگا ترجمان وزیر آلہ کے مطابق رقاوتی ہٹانے کے لیے بڑی مشینوی لے کر جا رہے ہیں تحریک اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گی پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے اجلاف کا علامی اجاری بشرا بی بی احتجاج میں شامل نہیں ہوں گی بانی کے لیے گھرے لو خاتون ہیں کئی بار واضح کر چکے ہیں ترجمان تحریک انصاف کی وضاحت احتجاج کے لیے جو بھی اسلام آباد آئے گا پکڑا جائے گا وفاقی وزیر اطلاعات اتاتارر کی وارننگ کہا کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی ترقی کا آغاز ہوتے ہی احتجاج شروع کر دیا جاتا ہے ملک دشمنوں اور پی ٹی آئی کی سوچ ایک جیسی ہے تحریک انصاف سے کسی سطح پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تحریک انصاف ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکی پی ٹی آئی کی قیادت اس وقت انتشار کا شکار احتجاج کامیاب ہونے کی کوئی امید نہیں وزیر دفاع خواجہ عاصف کی سماسے خصوصی گفتگو کہا علی امین گنڈاپور وکٹ کے دولوں طرف کھیل رہے ہیں دیکھتے ہیں امپائر کب آؤٹ دیتا ہے بانی کو خاکی وردی والوں سے مذاکرات کی عادت ہے میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں مجھ سے مذاکرات کر لیں پی ٹی آئی احتجاج کے دوران فتنہ الخارج کی دہشتگردی کا خطرہ شر پسند بڑے شہروں میں حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں نیکٹر نے خبردار کر دیا حملہ آور پہلے ہی پاک افغان سرحد پار کر چکے انیس اور بیس نویمبر کی رات مختلف شہروں میں داخل ہوئے جلسے جلوسوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے تحریک انصاف کے ممکن احتجاج پر بھی حملہ ہو سکتا ہے تھریٹ الیٹ جاری خوارج نے احتجاج میں خود کچھ دھماکے کا منصوبہ بنایا ہے متعلقہ ادارے حفاظتی اقدامات کریں محکمہ داخلہ خیبر پختم خاکہ بھی الیٹ جاری سی ٹی ٹی کی راورپنڈی میں چکری کے قریب انٹیلیجنس بیسٹ کاروائی فارنگ کے تبادلے میں تین دہشتگرد مارے گئے خود کچھ جیکٹ اور بارودی مواد برامت فرار دو دہشتگردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن جاری سی ٹی 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 مو نے چکری کے قریب ناکہ بندی کر لی کراچی کے علاقے کلیفٹن گندہ نالا سٹاپ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ چار ملزمان مارے گئے سناپ چیکنگ کے دوران روکنے پر ملزمان نے فائرنگ کر دی جوابی فائرنگ سے ملزمان مارے گئے ملزمان نے دو ہفتے قبل سکیروٹی گارڈ کو دکیتی کے دوران قتل کیا تھا پولیس کا دعویٰ متنازہ بیان پر بشرا میبی کے خلاف بہاول نگر اور اکارا میں بھی ایف آئی آر درج مقدمات کی مجموعی تعداد آٹھ ہو گئی بانی پی ٹی آئی کی نو مائی کے آٹھ مقدمات میں زمانتوں کی جل سمات کی درخواست منظور لاہور ایٹی سی نے ستائیس نومبر کی تاریخ دے دی اٹھائیس ستمبر کے اتجاج کا مقدمہ راول پنڈی پولیس کے اڈیالا جیل میں بانی سے تفتیش گرفتار ملزمان کے بیانات کی روشنی میں پندرہ سے زائد سوالات زلاکروں میں حالات کشیدہ چوبیس کھنٹے میں مزید تیس امباد تین دن میں جامعہ کفرات کی تعداد پچھتر ہو گئی صوبائی وزیر قانون کی سربراہی میں خیبر پختمخواہ حکومت کے وفد کا زلاکرم کا دورہ ہمائی دین سے ملاقاتیں حکومتی وفد نے وزیر اعلیٰ کو ابتدائی ریپورٹ پیش کر دی تجاویز اور مطالبات سے آگاہ کیا قیام امن کے لیے تمام دستیاب آپشن بروے کار لائے جائیں گے علی امین گنڈاپور کی اجلاس میں ہدایت عام دشمنوں کے خاتمے کمیشن جنوبی وزیرستان پاک افغان بورڈر پر خارجیوں کی دراندازی کی کوشش ناکام خیبر پخت انخواہ میں سیکیورٹی فورسز کی دو مختلف کاروائیاں تین خارجی حلاق نشدگردوں میں حقیار آفریدی اور خیبرے اور گلہ جان شامل اسرائیل نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا کوئی جگہ محفوظ نہیں نصیرات میں مسجد پر بمباری اسپطالوں اور بیکریوں پر بھی حملے چوبیس گھنٹوں میں پچاس شہادتیں دادات جوالیس ہزار ایک سو چھکتر ہو گئی جبالیہ میں اسرائیلی یرگمالی اپنی ہی فوج کی فائرنگ سے مارا گیا لبنان میں اسرائیل کی درندگی بیروت پر درجنوں حملے کئی امارتیں ملیامیٹ پندرہ افراد لقم اجل بنے بالبغ اور رومنے میں بھی دس افراد شہید سہونی فورسز کا جنوبی علاقوں سے شہریوں کے انخلاقہ حکوم حزباللہ کے بھی جوابی بار امریکی وزیر دفاع کا ایسٹرائیلی ہممن سب کو فون لبنان کی صورتحال پر بات چیت پیانکا گاندھی کی پارلیمانی سیاست کا آغاز کانگرس رہنما زمنی الیکشن میں کیرالا کی نشیست سے چھ لاک بیس ہزار ووٹ لے کر کامیاب ہوئیں راہل گاندھی نے نشیست چھوڑی تھی راہل گاندھی نے اپریل کے الیکشن میں دو سیٹوں پر کامیابی حاصل کی تھی امریکہ اور یورپ میں برفباری کا سلسلہ جاری برطانیہ کی مختلف علاقوں میں بھی سفیدی چھا گئی سکولز بند کاروباری سرگرمیاں بھی جام ہو کر رہ گئی پیرس میں برفباری نے سیاہوں کی خوشیاں دوبالہ کر دی ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش منصر ہا چار صدا اور دیگر شہروں میں بھی بادل برس پڑے وادی کاغان اور ناران میں برفباری کے نئے سلسلے کا آغاز پہاڑوں نے سفید چادر اوڑ لی وادی نیلم اور وادی لیپا میں بھی سفید موتیوں کی برسات ہر منظر حسین آسٹریلیا کے بعد زمبابوے میں شاہینوں کا امتحان پاک زمبابوے پہلا ون ڈے آج پلا بائیوں میں ہوگا میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر ساڑھے بارہ بجے شروع ہوگا چیمپنز ٹروفی سے قبل قومی ٹیم کے پاس بینچ سٹرنٹ آزمانے کا موقع محمد رزوان کہتے ہیں سیریس نوجوانوں کے لیے صلاحیتیں دکھانے کا بہترین موقع ہے اور پرفیلے ٹریک پر شاندار مہارت آسٹریہ میں ومنز کینگ ورلڈ کب سلالم کٹاگری میں امریکہ کی مقائلہ شفرین نے مقابلہ جیت لیا